بسم اللہ الرحمن الرحیم ودیت و رحمان بلوچ نام ہے صوبہ جنرل سیکٹری جوانسلائی بلوچستان اس طرح مولن عبدالکبیر شاکر صاحب صوبہ نائب امیر ہیں جوانسلائی کے مرتضی خان کاکر صاحب ڈیپٹری جنرل سیکٹری جوانسلائی بلوچستان اور علی خان شاکر بھائی ہمارے میڈیا ناظر میں میڈیا ہیں بلوچستان کے آج کا جو پیرس کانفرنس کا جو مقصد ہے یہ ہمارے مائگیر جو سائلی پٹی ہے بلوچستان کی یہ مائگیر کا جو بنیادی مسئلہ ہے بہت بڑا بھی یہ نوٹفیکیشن بھی آپ کے حوالے کیا گیا ہے یہ اس کے خلاف ہے یہ جو سات سو بیس ہماری بلوچستان کی جو سات سو بیس کلومیٹر سائل ہے بلوچستان کی پوری دنیا میں اتنی بڑی رخبہ بڑا رخبہ سائل کا یعنی پاکستان کا نو سو بیس سائل ہے پاکستان کا تو دو سو ستر سندھ کا ہے اور سات سو بیس بلوچستان کا ہے اس میں لاکوں کی تعداد میں فشرمین ہیں مائگیر ہیں تو میرا خود یہ مائگیری سے تعلق ہے گوادر سے تعلق ہے جمع اسلامی بلوچستان اس حوالے سے مسسل مائگیروں کے حوالے سے اتجاج بھی کرتی رہی ہے اس نوٹفیکشن کے خلاف یہ جو ابھی بہت سوبہی حکومت نے حکومت بلوچستان میں نے مائگیروں پر جو بربریت کی ہے مائگیروں پر حکومت بلوچستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ مائگیروں کے فلاو بے بود کے لیے ان کو ترقی دینے کے لیے اور مائگیر ٹرالر مافیا آپ کو پتا ہے مسسل سیاسی جماعتیں جو سمندری نسل کشی کر رہی ہیں وہاں ٹرالرز ہمارے آیاتیات کی سمندر کی اس کے خلاف مسسل مائگیر اتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت بلوچستان کو اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ٹرالر مافیا کو لگام دیتے ان کو پکڑ لیتے تاکہ مائگیروں کے تعافظ ہو روزگار کا تعافظ ہو لیکن ان مائگیروں کا جو سمندری ڈاکو ہیں ان مافیاز کو پکڑنے کے بجائے پورا ہم حکومت بلوچستان نے مائگیروں پر مائگیر دشمنی کی ہے اس نوٹفیکیشن میں یہ ہے ہماری جتنے کشتیاں ہیں سائل کی ہزاروں کی تعداد میں کشتیاں ہیں تو یہ آپ اگر دیکھ لیں اس میں جو کشتی جب کوئی بناتے تھا کوئی مائگیر مائگیر بھی لیور ہیں دیاری کے مزدور ہیں روزہ نہ میند کرتے ہیں جو روزہ نہ کماتے ہیں اس کی جو فیس تھی سالانہ پانچ سو روپے پانچ سو روپے جو ہے اس سالانہ وہ اپنے لائسز اور کاغز اور پشر مین کو بڑھتے تھے اب یہ اخت لقت انہوں نے آپ دیکھ لیں پچیس ہزار پانچ سو کو پچیس ہزار حکومت بلوچستان میں سات سو پچاس کو آپ دیکھ لیں یہ پہنتیس ہزار پچاس ہزار پچھتر ہزار تین لاکھ اور پانچ لاکھ تک اور اسی طرح یہ دو لاکھ تک سالانہ فیسز کو اور ریسٹریشن فیسز کو یہ تقریباً پانچ سو آزار گناہ زیادہ فیسز کو بڑھا آزار گناہ کے فیسزز کو انہوں نے بنایا ہے بڑھا ہے تو یہ حکومت بلوچستان کی جو مائگیر دشمنی ہے یا سائل کے لوگوں کے ساتھ دشمنی صاف طور پر واضح نظر آ رہی ہے اور ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت بلوچستان نے ایک میکمہ ہے فشریز میکمہ فشریز اور بظاہر اس کا ایک مشیر فشریز بھی ہے اور اسی طرح ایک سیکٹری فشریز بھی ہے اور یہ ان لوگوں کو مائگیروں سے کوئی تعلق نہیں جو مائگیروں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مائگیروں کے مسائل سے کوئی ان کو سروکار نہیں ہیں اگر یہ مائگیروں کے مسائل کا علم ہوتا مگا مائگیروں کی مشکلات سے علمتا ہزار گناہ کوئی فیسز بڑھاتا ہے پانچ سو کو کوئی پچیس ہزار کرتا ہے یا پہنتیس ہزار کرتا ہے اس لئے جماعت اسلامی بلوچستان نے آج پر اس کانفریز آپ کے ذریعے سے ہم یہ اندے اور بیرے اکمرانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکومت بلوچستان کی یہ نوٹفیکیشن حکومت بلوچستان فوری طور پر واپس لیں میں نے خود جب یہ نوٹفیکیشن جاری ہوا فروری میں تو مشیر فشریز ہے آج یہ اکبر آسکانی اس سے ہم نے رابطہ کیا ان کو بتایا ہے کہ اس طرح کا نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے تو انہوں نے لاعلمی قیزار کیا مشیر فشریز کو بتا نہیں ہے کہ مائگیروں کے بارے میں ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا ہے انہوں نے ہمیں بتا ہے کہ ہم سیکٹری فشریز سے معلوم کر کے بتائیں گے اور اس نوٹفیکیشن کو واپس لیں گے لیکن اب تک اس نوٹفیکیشن کو واپس نہیں لیا گیا جماعت اسلامی بلوچستان کی طرف سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مائگیر دشمن نوٹفیکیشن کو واپس لیا جائیں یہ پورا نوٹفیکیشن یا یہ آڈر مائگیر دشمنی پر مبنی ہے اگر حکومت بلوچستان مائگیروں کچھ دینا نہیں چاہتی یا ان کی فلاہ و بیبوت کیلئے کام نہیں کرنا چاہتی نہ کرے لیکن ان پر بربریت تو نہ کرے ان پر ظلم تو نہ کرے آج کی ہماری فرس کنفرس کا یہی اسی نوٹفیکیشن کے خلاف ہے آپ اس بات کو ہماری مائگیروں کے پورے ساحل کے لوگوں کی جیونی سے لے کر گڑھانی تک تو پورا جو ساحل ہے تمام مائگیروں کے خلاف جو حکومت بلوچستان نے بمباری بربریت کی ہے ہم حکومت بلوچستان سے نوٹفیکیشن واپس لینے کے اپیل کرتے ہیں اس لاکڈاؤن کی وجہ سے تین مہینے گزرے ہیں ہم احتجاج نہ کر سکے اور لاکڈاؤن تمام احتجاج دفعہ ایک سو چوالیس کی وجہ سے اگر یہ انہوں نے واپس نہیں لیا تو عید کے بعد انشاءاللہ مائگیروں کے ساتھ مل کر کے جماعت سلامی ساحل میں بھی کوئٹہ میں بھی مختلف مقامات پر پورے ساحلی پٹی میں انشاءاللہ ہم سخت احتجاج کریں گے مشیرف اشریس سے ملے مشیرف اکبر اسکانی سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ہم لے رہے ہیں واپس ہمیں پتہ نہیں ہیں مجھے علم نہیں ہے یہ آرڈر جاری ہوا ہے ہمیں علم نہیں ہے ہم اسی سجوپنزیں ملاقی یہ گوادر میں تو اتجاج بھی ہوا گوادر میں گڑڈانی میں جیونی میں پسنی میں جو ساحلی مہاری پٹی ہے اور مارا میں جو ساحلی پٹی ہے وہ اتجاج بھی ہوا ہم خود شریک رہے اتجاج میں لیکن اس کے بعد ذہرہ ہم اس ایمتے پر یہ ہمارے اتجاج ہوئے اور لاکڈاؤن کے دوران بھی ہم نے اتجاج کیا میرے خود دو ایف آئی آر ایک ہفتے میں ہوئے کیے ہم نے وہاں لوکل سطح پر لیکن ہم یہاں اتجاج کوئٹہ میں لوگوں پر شدید دباؤ ہم نہ دے سکے لیکن انشاءاللہ عید کے بعد اگر یہ نہیں لیا یہ تو پورا صاف ظاہر ہے یہ صاف کوئی اندے کو بھی بتا دیں کہ یہ عکمران بیٹے ہیں تو بالکل ڈاکو بیٹے ہیں اور ان کو عوام سے مائگیروں سے ساحل کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں سے بٹورنا چاہتے ہیں اور یہاں کھانا چاہتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے پانچ سو کو کوئی پچیس ہزار کرتا ہے پانچ سو فیز کو کوئی پچیس ہزار کرتا ہے یہ حکومت تو نہیں ہے اسی طرح میں یہ آخر میں یہ بھی بھول گیا تو ہمارا جو ساحل ہے گوادر سے بھیلا تک یہ سردار اختر مہنگل کا بھی ہلکہ انتخاب ہے قومی سنبیلی میں لڑا ہے خاموش اسلام بوتانی کا بھی ہلکہ انتخاب ہے بالکل خاموش اور وزیرالہ جام کمال سے بھی قومی کی سنبیلی میں وہاں کڑے تھے کورا سائل ان کا ہلکہ انتخاب ہے وہ بھی خاموش یعنی تینوں کا ہلکہ انتخاب ہے تینوں قومی سنبیلی دوہزار اٹھارہ پچیس جولائی میں تینوں قومی سنبیلی کا الیکشن وہاں لڑ چکے ہیں پورا سائل میں لیکن وہ تینوں اس حوالے سے بلکل خاموش تماشای ہیں ان کو مائیگیروں کا کوئی فکر نہیں ہے